بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خاتر حضرات دنیا میں دو لوگ ایسے ہیں جن کی راجدہانی جب ان سے چھن جاتی ہے تو انہیں بہت دکھ ہوتا ہے اور ان میں ایک بادشاہ ہوتا ہے یا حکمران جب تک وہ حکمرانی کے اعلی درجوں پر فائز ہوتا ہے تو زندگی کے ہر چیز اسی کے اشاروں پر چل رہی ہوتی ہے ہر تعلق اسی کے کہنے پر بن رہا ہوتا ہے ٹوٹ بھی اسی کے کہنے پر ہو رات اسی طور پر یہ بڑے لیول پر ہے چھوٹے لیول پر یہ دکھ سہنا پڑتا ہے ماں کو جب وہ ساس بنتی ہے میری خوشکسمتی اس لحاظ سے ہے کہ بہت ساری ماں چونکہ سنتی ہیں اور عام طور پر کہا جاتا ماں سنتی نہیں ہیں پر میرا تجربہ تو یہ ہے کہ وہ سنتی ہیں اور چیزوں کو سمجھتی بھی ہیں بہت ساری ماں پوچھتی ہیں کہ میں جو اس گھر میں اتنی چاہت سے اتنی محبت سے بہو کو لے کے آئی تھی تو میری بہو اتنی بری کیوں لکلی وہ مجھ سے بدزن کیوں ہو گئی اس نے مجھ سے میری راجدھانی چھین لی اور چھیننے کے لیے اس نے جو کام کیا پہلے میرا بیٹا مجھ سے چھینا خاطر حضرات آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے چونکہ یہ زندگی سے جڑا ہوا موضوع ہے اس میں دکھ بہت ہے پر یہ دکھ کہیں عورتیں آغاز نہیں ہوتا آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو راجدھانی آپ نے بنائی پچیس تیس سال آپ نے اس کو بالکل اپنی ہاتھوں میں اپنی مٹھیوں میں سنبھال لیا پھر وہ ریت کیوں بن گئی اور آپ کے ہاتھوں سے فسل کیوں گئی اس کا آغاز عام طور پر ماں کے اس فیس میں جانے سے ہوتا ہے جو ہی وہ اپنے آپ کو ساس سمجھنے لگتی ہے میں بہت سے ایسی خواتین کو پرسلی جانتا ہوں کہ جو ساس بن کر بھی مار رہی اور دیالو رہی اور اپنی زبان کو انہوں نے ایک پارٹی کے طور پر استعمال نہیں کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ایڈنٹیفائی کرنا چاہوں گا تو جہاں سے یہ بدمذگی کا آغاز ہوتا ہے یہ شادی سے ذرا پہلے ہو جاتا ہے جو سمجھئے کہ اگر خاتون جو اپنے بیٹے کے لیے بہو لینے جا رہی ہیں ان لمحات کو سمجھ لیں تو آنے والے رشتوں کی حیعت نویت اور ابن حدود وہ خود تیہ کر سکتی ہیں پر اگر زیادہ سی اکلمندی کریں تو ادرویز یہ ہوگا کہ جس کو وہ لے کے آ رہی ہیں وہ بھی خاتون ہے اگر آپ کو سازش کرنا آتا تو اس کو کرنا بھی آتا ہے آپ کو سوچنا آتا ہے تو وہ بھی سوچ سکتی ہے آپ کو بولنا آتا ہے تو وہ کچھ دنوں کے بعد بولے گی آپ کو دل توڑنا آتا ہے تو اسے دل جھوڑنا آتا ہے اور بدزن کرنا بھی آتا ہے یہ ساری چیزیں اس نے بھی با انسٹنکٹ سیکھی ہیں پر مجھے آج ساسوں سے خاص طور پر یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے چند چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ نے بطور خاص ملہوز خاطر رکھنا ہے یعنی اپنے سامنے رکھنا ہے اور make it a point کہ جس لڑکی کو آپ لے کے آ رہے ہو اس کو پارٹی مت سمجھیے وہ آپ کا چوائس ہے یعنی بیٹے کا چوائس بھی ہو تو اس کو own کر لیں اس کو اپنا چوائس بنا لیں وہ اس گھر میں آپ کی ماتحت ہو کے آئے آپ کی بیٹی ہو کے آئے ایک پارٹی اور جیتی ہی پارٹی سمجھ کے جب گھر کے اندر آئے گی تو فساد کا چھوٹا سا نکتہ نہیں ہوگا یہ بڑا پلا پلایا پودا ہوگا جو بالکل آتے ہی اپنی شاخیں لہرانا بھی شروع کرے گا اور اپنا وجود منوانا بھی شروع کرے گا سو اس کو احساس رہنا چاہیے کہ اس کو یہاں لانے والے اس لئے جتنی ماہیں بھی زد کرتی ہیں اپنے بچوں کی شادیوں میں اور ان کی مرضی کی بہویں نہیں لاتی جب آتی ہیں تو وہاں سے پھر ان کی ناخوشی کا آغاز ہوتا ہے یہ ناخوشی ان کو زوال پر لے جاتی ہے اور انڈ اف دے دے وہ اسی گھر میں آخری کمرے میں آخری کونے پر ایک غیر متعلق بینچ کی طرح ہو جاتی ہیں جو ظاہر ہے آپ ذرا سا سمجھ داری سے کام لیں تو نہیں ہو سکتا نمبر ون یہ جب لڑکی آپ کے گھر آتی ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ اس کا عہد ہے آنے والے پچیس تیس چالیس سال اس کے ہیں اپنے اپنے عہد میں جب آپ جوان تھیں تو اپنی مرضی کے کپڑے پہنیں اب اس کا عہد ہے تو وہ اس کی مرضی چلے گی آپ کی مرضی کے کپڑے اور آپ کی مرضی کے ڈیزائن نہیں چلیں گے اس بات کو دل سے مان لیجئے آپ کا چوئس اور ہے میں برا چوئس نہیں کہہ رہا آپ کا چوئس اب بھی اپنے لیے ٹھیک ہوگا اپنے عمر کی عورتوں کے لیے بھی ٹھیک ہوگا اپنے سمدھنیں اور اس طرح کے دوسرے عزا و کارب ہیں جتھانیاں ان سب کے لیے آپ جو مرضی کریں پر وہ لڑکی جو آپ کی بہو بن کے آ رہی ہے اس کے کپڑوں کے چوئس میں اس کے زیور کے چوئس میں اگر آپ بے وجہ انٹرفیر کرتے ہو اور اپنی مرضی کرتے ہو تو یہاں سے بدمزگی بہت پکی ہو جاتی ہے اور وہ عام طور پر ساری چیزیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں خرچہ ہو جاتا ہے پر کبھی وہ پہننے کا اس کا من بھی نہیں کرتا جب جب بچی گھر آنے کے بعد کپڑے پہنے یا زیور پہنے وہ آپ کا دیا ہو جو اس کی ماں کا دیا ہو تو تھوڑا دل بڑا کر کے تعریف کرنا تحسین کرنا اور اس کو ایڈمائر کرنا اس کو شروع کیجئے آپ سوچئے کہ آپ کی بیٹی جب دوسرے گھر میں جاتی ہے اور اس کے ساتھ جاتے ہی ایسا شروع ہو جائے تو آپ کتنی دکھی ہوتی ہیں تیسرا جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں آپ کے محلے والے ہوں آپ کے عزہ و کارب ہوں تو اپنی بہو کو بلائیے اون کیجئے اسے بیٹی کے طور پر اپنے ساتھ بٹھائیے اور اس کی جیسے بلائیں مائیں لیتی ہیں اس طور پر اس کو ویلکم کیجئے اس کے کچھ خوبیاں جو آپ نے ان دنوں دیکھی ہیں اس کا اظہار کیجئے یہ وہ وقت ہے جب پودا آپ کی مرضی سے اگنے لگ جائے گا جڑے پکڑے گا اگر آپ نے اس کو اون نہ کیا اپنے آنے والی مہمان اور عورتوں اور عزیزوں اور ہمسائیوں کو وہاں بھی خود ہی ہینڈل کرنے کی کوشش کی اور اس کو عزت سے متعرف نہ کرایا تو یہ یوں سمجھئے آپ نے ایک ایسی وہاں خندق خودی ہے جس میں آپ خود جا کے گر جائیں گے نمبر چار اپنی بہو کے زیور پہ کبھی اعتراض مت کیجئے جو اس نے پہنا ہے اس پہ اور جو اس کو وہاں سے ملا ہے اس پہ جتنی عورتیں زیور کے حوالے سے گھر میں فز کریٹ کرتی ہیں پاکستان میں شاید سب سے زیادہ جہاں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں وہ زیور کی بات سے ہوتا ہے سو اپنی بہو سے کبھی مت پوچھئے کہ تمہارا زیور تم کہاں رکھو گی یہاں رکھو گی اپنی ماں کے گھر رکھو گی یا لوکر میں رکھو گی یہ اس کی دنیا ہے اگر آپ نے اس کو محبت دی تو سب اسی گھر میں رہے گا اچھا رہے یا نہ رہے آپ کا بس سے لینا دینا نہیں ہے آپ ان لوگوں میں سے مت ہو جائیے جو توفہ دینے کے بعد پھر اس کو واپس لینے کیلئے سوچتے ہیں یہ میننس ہے یہ اچھائی والی بات نہیں ہے آپ کے میاں نے خرچہ کیا یا بیٹے نے کیا یا آپ نے بھی کیا نو یہ زیور اس لڑکی کا ہے اس بہو کا ہے اس پہ نگاہ مت رکھئے گا اس کے بارے میں سوچئے گا بھی مت اور ایون پلان بھی مت کیجئے گا کہ میں اس سے لے کے اپنی بیٹی کو دے دوں بہت سی عورتیں اس زیور پہ نظر رکھتی ہیں جو ان کا نہیں ہوتا تو ظاہر ہے یہ جو نیتیں آنکھوں میں آتی ہیں لفظوں میں آتی ہیں اور یہیں سے بربادی کا آغاز ہوتا ہے اگلی بات جو ہے وہ یہ کہ کبھی اپنی بہو کے کمرے میں اس کی جو سیٹنگز ہے جو ترتیب ہے براہ کرم اس پہ تفسرہ مت کیجئے کیا گن مچایا ہوا ہے یہ چیزیں ایسے کیوں ہیں دنیا تو ہے مطلب سوچئے کہ being the male میں اپنے میز کو کسی کو چھونے نہیں دیتا کوئی میری مرضی کے بینا میری چیزوں کو چھو جائے کتابیں آگے پیچھے ہو جائیں even میری ٹائیاں اور ان کے جو اسیسریز ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں تو بہت کوفت ہوتی ہے مرضی چاہیے وہاں ایک کتنی سی جگہ ہوتی ہے ایک کمرہ جو دلھن کا ہے وہاں اس کی مرضی سے جینے دیجئے ان کے واشروموں میں مت جھانگیے اس نے صفائی سترائی کرنی ہے تو وہ خود کروائے میڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے اوکے اس نے خود کرنی ہے تو بھی اوکے یہ آپ کا ایریا نہیں ہے اس میں آپ نے نہیں جانا اس پر تفسرہ بھی نہیں کرنا اور کوشش کیجئے گا کہ اس میں جا کے ان کے بیڈ پر بیٹھ کے وہ جو اپنی ملکیت کی حدود بڑھانے والا کام ہے اس کو بھی نہ کیجئے کہ ایک جگہ ایسی رہنی چاہیے جو بالکل اس کی ہو اور آپ کے بیٹے کی ہو دیکھئے زندگی میں یہ دونوں جن لمحات کو شیئر کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ قربت کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی قربت ہونی ہی ہونی ہوتی ہے آپ اس قربت کو اپنی باتوں سے کم کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ کے اور آپ کے بیٹے کے تعلق خراب ہوں گے وہ دونوں تعلق بہت جلدی خراب نہیں ہوں گے سو یہ ابدا کے دن ہے ان کی زندگی کی خوبصورتی کا آغاز ہو رہا ہے تو پلیز اس کو بد مزا اور بے مزا کرنے کے لیے آگے نہ تو پلان کیجئے نہ آگے بڑھئے اسی طور پر یاد رکھیے گا اپنی بہو کے ماں اور باپ بہن اور بھائی آپ کو اچھے نہیں لگے کوئی مسئلہ نہیں بہت اچھے لگے تو بہت اچھی بات ہے اچھے نہیں لگے تو دلہن بدل لیتے ہیں شادی سے پہلے آپ تو نہیں بدلیے آپ نے اور شادی آپ کے بیٹے کی اس کے ماں باپ سے نہیں ہوئی اس کے بہن بھائیوں سے نہیں ہوئی نہ ان کی شکلوں سے نہ ان کی امارت سے نہ غربت سے سو پلیز میک اٹ شور کہ اس لڑکی کے عزہ و کارب کا نہ حوالہ دیجئے نہ تانہ بنائیے یہ ملکیت آپ کی ہے یہ دنیا آپ کی ہے اس دنیا کو بے رنگ مت کیجئے اس کے رنگوں کی حفاظت کیجئے اپنے زبان کو ذرا سا روک کے اپنے لہجے کی سختی کو کم کر کے اور اپنے دل میں اٹھنے والے جو غبار ہیں ان کو روک کے میں آپ کو میک شور کرتا ہوں کہ آپ یہ کر لیں تو جو زندگی اس سے پہلے آپ نے گزاری پچیس سے تیس سال ممکن ہے اس میں سے چار پائیس سال بہت اچھے گزرے ہوں شروع کے سال شاید کچھ برے گزرے ہوں لیکن اب نئی زندگی ہے نئی ایکسٹینشن ہے اس گھر کا نیا مالک نئی مالکن کو لے کے آیا ہے آپ کے تعاون سے ان دونوں کی ملکیت کو مان لیجیے تسلیم کر لیجیے یہ آپ کے زیر سایہ ولی اہد کو طور پر بڑے ہوں تو آپ کے ملکیت اور اقتدار اور اختیار کئی سال اور چل جائے گا اور اگر آپ نے یہاں نادانی کر لی اور یہاں من مانی کر لی تو یہ آج کا اہد بہت مشکل ہے یہ بچے بھی بہت مشکل ہیں یہ بہت جلدی ہاتھوں سے فسل جاتے ہیں ریت کبھی فسل تھی آپ نے دیکھی ہو نہیں روکی جا سکتی یہ بھی فسل جاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھ زیادہ ہوتا ہے اس زیادہ دکھ میں رونے شکایتیں کرنے اس کا اپائی کوئی نہیں ہوتا اس کا حال ہی کوئی نہیں ہوتا پھر آپ اکیلے رہ جاتے ہو بچے اپنی بیویوں کے ساتھ اس گھر سے اڑ جاتے ہیں چونکہ وہ روز کی جو چک چک ہے اب لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی یہ جتنی نئی پود آ رہی ہے یہ انڈیپینڈنس بھی چاہتی ہے رسپیکٹ دینا چاہتی ہے پھر دی نیڈ انڈیپینڈنس وہ اپنے دی ٹو دی ایشوز میں سپیس چاہتے ہیں تو یہ سپیس آپ ان کو دیجئے نہیں دینا آتا تو سیکھئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بطور ماں جو آپ کا شاندار مقام تھا وہ بطور ساس بھی بچ سکتا ہے بن سکتا ہے پر آپ کے ہاتھوں سے وہ نکل بھی سکتا ہے اختر اباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ